موسیقی ڈسکور دا ورلڈ کے معزز ساتھیو السلام علیکم دوستو ہماری کائنات تیرہ عرب اسی کروڑ سال پرانی اور زمین کو تشکیل پائے ہوئے پانچ عرب سال ہو چکے ہیں ہماری کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا یہ دھماکہ بگ بینگ کہلاتا ہے بگ بینگ کے بعد کائنات میں تین سو پچاس عرب بڑی اور سات سو بیس عرب چھوٹی کہکشائیں پیدا ہوئیں ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گناہ بڑے عربوں سیارے اور کھربوں ستارے موجود ہیں یہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے یہ کہاں تک جائے گی یہ کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے بھید چھپے ہیں ہم انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کا صرف چار فیصد جانتے ہیں اور کائنات کے چھانوے فیصد راز تاحال ہمارے آہاتہ شعور سے باہر ہے ناظرین گرامی یہ چھانوے فیصد نامعلوم راز بھی دو حصوں میں تقسیم ہے ان میں چوالیس فیصد حصہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نہیں جانتے ہیں سائنسدان اس چوالیس فیصد حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں یہ ڈارک میٹر سپر انرجی ہے ہمارا سورج اس انرجی کے سامنے سہرام زرے کے برابر ہے سائنسدان کائنات کے باقی باون فیصد نامعلوم رازوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اسے نہیں جانتے اس لیے ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی یہ جاننا ضروری ہے کہ بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا تھا اور اس کے فوری بات کیا ہوا تھا جس سے کائنات نے جنم لیا اور انسان کے پاس یہ حقیقت جاننے کے لیے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائیں جو ہمیں تیرہ عرب اسی کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے جب بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آنے لگے لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کریں یہ طریقہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں چنانچہ سائنسدانوں نے انیس سو باون میں اس پر کام شروع کر دی اس نادر کام کے لیے جنیوہ کے مسافات میں فرنے میں جگہ تلاش کی گئی اور سوٹسر لینڈ اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دی یہ لیبارٹری سرن کہلاتی ہے یہ کام دو ملکوں اور چند سو سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں تھی چنانچہ آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک کی ایک سو ستتر یونیورسٹیاں اور فیزکس کے تین ہزار پروفیسر اس منصوبے میں شامل ہو گئے سائنسدانوں نے پہلے حصے میں زمین سے سو میٹر نیچے ستائیس کلو میٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی اس سرنگ میں ایسے مکنہتیس اتارے گئے جو کشے سکل سے لاکھ گنات طاقتور ہیں مکنہتیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور چودہ ہزار ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا یہ چیمبر کتنا بھاری ہے آپ اس کا اندازہ ایفل ٹاور سے لگا لیجئے دنیا کے سب سے بڑے دھاتی سٹریکچر کا وزن سات ہزار تین سو ٹن ہے سرنگ کا چیمبر اس سے بھی دس گنا بھاری ہے اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی مکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر باقاعدہ پاکستان کا چھنڈا چھاپا گیا سائنسدانوں کے اس عمل میں چالیس سال لگ گئے خواتینوں حضرات یہ چالیس سال بھی ایک عجیب تاریخ ہے ملکوں کے درمیان اس دوران عداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئیں لیکن سائنسدان دشمنی عداوت مذہب اور نسل سے بالا تر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے یہ دن رات اس کام میں مگن رہے اور سائنسدانوں کی اس انہماگ سے بے شمار نئی ایجادات سامنے آئیں مثلا انٹرنیٹ سرن میں ایجاد ہوا سائنسدانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے کی مشکل پیش آ رہی تھی چنانچہ سرن کے ایک برطانوی سائنسدان ٹیم برنرزلی نے 1999 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا یوں www یعنی ورلڈ وائی ویڈ سرن میں پیدا ہو اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا سیٹی سکین اور ایم آر آئی بھی اسی تجربے کے دوران ایجاد ہوئی سرن میں اس وقت بھی ایسے سسٹم بن رہے ہیں جو اندھوں کی بینائی لوٹا دیں گے ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کی آوازیں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گے ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے ہزار گنا بہتر ہوگا اس کے علاوہ ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹیشیوز کو چھیڑے بغیر صرف اس ٹیشو تک پہنچے گا جس کا علاج ہونا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آ جائے گا جو پورے ملک کی بجلی سٹور کر لے گا اور سرن کا گریڈ کمپیوٹر بھی انقریب مارکیٹ ہو جائے گا یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا دوستو یہ تمام ایجادات سرن میں ہوئی اور یہ اس بنیادی کام کی زمنی پیداوار ہے سرن کے سائنسدان اس ٹنل میں مختلف اناثر کو روشنی کی رفتار یعنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ سے عرب گناہ زیادہ سپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ اناثر ایٹم سے عربوں گناہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ دنیا کی کسی مایکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے سائنسدانوں نے دو ہزار تیرہ میں تجربے کے دوران ایک ایسا انصر دریافت کر لیا جو تمام اناثر کو توانائی فرہم کرتا ہے یہ انصر گارڈ پارٹیکل کہلائیا اس دریافت پر سائنسدانوں پیٹر بگز اور فرینکویس اینگلٹ کو نوبل انام بھی دیا گیا یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مادے کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے یہ غیر مادی دنیا ہماری دنیا میں توانائی کا ماخص ہے یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو انٹی میٹر کہتے ہیں یہ انٹی میٹر پیدا ہوتا ہے اور کائنات کو توانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے عرب میں حصے میں فنا ہو جاتا ہے سرن کے سائنسدانوں نے چند ماہ قبل انٹی میٹر کو سترہ منٹ تک کابو رکھا یہ کسی موجہ سے کم نہیں تھا کہ یہ لوگ اگر انٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے کابو کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت چند سیکنڈ میں پوری ہو جائے گی دنیا کو بجلی اور پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی سرن ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے اور سائنسدان یہ مشکل کام 65 سال سے کر رہے ہیں یہ لیبارٹری دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جن میں پاکستان اور پاکستانیوں کی بہت عزت کی جاتی ہے اس عزت کی وجہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی تھیوری نے سرن میں اہم کردار ادا کیا اناثر کو ٹکرانے کے عمل کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ ریکٹر اس وقت بھی سرن کے لون میں نصب ہے جس کی وجہ سے انہیں نوبل انام ملا دنیا بھر کے فیزکس کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب تھیوری نہ دیتے اور اگر وہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے یہ پلانٹ نہ بناتے تو شاید سرن نہ بنتا اور شاید کائنات کو سمجھنے کا یہ عمل بھی شروع نہ ہوتا چنانچہ ادارے نے لیبارٹری کی ایک سڑک ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منصوب کر رکھی ہے یہ سڑک آئینسٹائن کی سڑک کے قریب ہے اور یہ اس انسان کی سائنسی خدمات کا اعتراف ہے جسے ہم نے مذہبی نفرت کی بھیٹ چڑھا دیا ہے جسے ہم نے پاکستانی ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا سرن میں اس وقت دس ہزار لوگ کام کرتے ہیں ان میں تین ہزار سائنسدان ہیں یوں یہ دنیا کی سب سے بڑی سائنسی تجربہ گاہ ہے یہ تجربہ گاہ کبھی نہ کبھی اس راز تک پہنچ جائے گی جس کے ذریعے اللہ تعالی نے یہ کائنات تخلیق کی تھی یہ راز جس دن کھل گیا اس دن کائنات کے سارے بھید کھل جائیں گے اور ہم اس دن قدرت کو سمجھ جائیں گے کل انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ